حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کیا رہی ہے یہ بات کو میں اپنے انداز میں کہا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی کتنے بڑے بڑے رخمے جو ہیں صحابہ کو رہی جائے گی کہ انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تحریم ہو گیا تو آج میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا اور جو فوجیں ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی یہ ان کو کون سپورٹ کرے گا ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا تو انہوں نے تیع کیا کہ یہ مالے جو ہے مالے فی ہے یہ بیت المال کا ہے جو مالے غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو این مہار پر حاصل ہوا ہے ہتیار ہیں یا بھیڑے بکلیاں ہیں یا اور جانور ہیں یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوگے وہاں پر اگر 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 پکڑے ہوگی پکڑے جائیں گی قریدے ہوگی یہ نہیں کہ پورے پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیئے جائیں اور پورے پورے ملک کی جو زمینیں تصویر کر دی جائیں بات صحابہ کھڑے ہوگیا نہیں اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے پانچ صحابہ آرس میں سے پانچ خلدر میں سے بیٹھ جائیے وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نکتہ نظر باقیوں نے کیا وہ ٹریبونل نے فراجتہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام سید القوم خانم و ہن یہ اگر کوئی کہتا اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے چاہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے یہ شاعری تو تم نے اچھی کرنی ہے سید القوم خانم و ہن کو بھی ہوا ہے دیکھیں وہ برنز بڑھ کے دکھایا ہے رات کے گشت پر ہیں اور ایک عورت کے کرانے کے آواز آئیے یہ معلوم ہوا کہ درد ذہن میں مرتلاع ہے کوئی فیٹن کرنے والی کوئی خاتون نہیں گھر سے گئے ہیں فرس لیڈی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے ہیں انہوں نے ایٹر کیا ہے اور یہ بات بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا حمیر المومن مبارک کو بیٹا ہوا ہے ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر کے ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی معلوم کیا کہ ایک خاتون ہیں اور بچے ہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھیو سے پانی ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے ٹھائرو گا سبر کر لو اس لیے سو جائیں گے بھوکے کانپ گئے آگر سے گئے بہت المال سے اور گوری ہندوں کی لے کر اپنے کندے پر اپنے غلام سے کہا میرے کندے پر رہے ہیں اس نے کہا میں نے کہتا ہوں حضور نہیں قیامت کے جنتم میرا بوجھنے اٹھا کر پو گئے اور وہ اپنے کندے پر لات کر لائے ہیں اور وہاں کھانا پیار کروایا بچوں اٹھلایا ہے یہ نظام یہ ہے رحمت للعالمینی کا مذہر یہ جان بھی جے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ابن تعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جند و جہود کا دور ہے اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی ابو منکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر گئے وہ لشنری مومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیلی ان بلو نظام اسلام اسلام کا نظام اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی خلیفہ وقت شفر کر رہا ہے بیت المقدس کا کتنے کئی سو میل کم سے کم پانچ سو میل تو ہوگا مدینہ سے بیت المقدس ایک اوٹنی ہے ایک خادم ساتھ ہے اسی اوٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا لہذا ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے دو نہیں ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں خادم آگے چل رہا ہے لکیز پکڑ کر ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے خلیفہ آگے جو ہے لکیز جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کے اس نے ہاتھ جوڑ دیئے کہ خدا کے لئے لوگ کیا کہیں گے مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت فرمایا نہیں دور دوروں نہیں یہ تو حساب کا معاملہ ہے یہ تمہاری باری ہے بیٹھو یہ ملندیاں یہ عظمتیں یہ عظمتیں یہ انصاف اور پھر یہ کہ موریا نشین کوئی محل نہیں ایک آیا ایرانی مدینے میں چکر لگایا کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا اسے پوچھا ہے اے نا ملک کو کم جوارا باقشہ کار ہے جواب دیا گیا ہمارا کوئی ملک ملک نہیں ہے باقشاہ نہیں ہے ہمارا امیر ہے کہاں ہے تمہارا امیر بھائی وہ بہت المال کے مجھ مدھم ہو گئے تھے سب تلاش کر چکے نہیں ملا ہمارا خلیفہ خود گیا ہے کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈنٹیفیکیشن کے لئے تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی دوپیز ہو گئی تھی حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کشاؤ میں آرام کر گیا نہ کوئی باڈی کارڈ ہے نہ کوئی محابی سے انہیں وہی کھڑے پھر کہا ہے عمر تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی در نہیں ہے اور ہمارے باستشاہ خون پیتے ہیں لوگوں کا وہ کانپ کے رہتے ہیں انہیں اونچی اونچی فسیلے چاہیے بڑے بڑے فوجی چاہیے انہیں تو بہت پیڑ چاہیے کہ جو کی حفاظ ہوتا ہے یہ نظام ہے در حقیقت کہ جس کو ایک متوازن نظام سیاسی نظام غائدہی بھی ہے عمرہم شورہ بینہم بھی ہے تنقید کا حق بھی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن حقیقت اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اب میں اپنی مفتگو کے آخری حصے پر آیا ہوں میں نے ارس کیا تھا کہ حضور کا سب سے بڑا احسان نو انسانی پر یہ نظامِ عدلِ اسجماعی یہ پولٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم بیس آن جسٹس جوائن جسٹس اللہ کا دیا ہوا نظام جس کو قائم کر کے دکھایا محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا یہ نظام قائم ہوا اور تاریخ میں یہ ایک حجت کے طور پر موجود ہے نو انسانی کی اسجوائی یاد داشت جو ہے کریکٹیم میمری اس میں یہ ایک حسین خواب کے معنی اس کی میمری موجود ہے اس کی یاد داشت ہے بہت زیادہ پرانا کام تو ہے نہیں ظاہر بات ہے یہ حجت ہے پوری نو انسانی پر کہ نظام قائم کر کے لکھا دیا گیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہو سنکتا ہے جیسے افلاتون نے کتاب لکھ سی تھی دیل ریپملک حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے بہت زوردار کتاب ہے آیتر زندہ ہے اگر قصیر ویزی کتاب ہوتی تو ختم ہوتی بھی ہوتی لیکن یہ ہے کہ نظام جو اس نے اس میں دیا تھا وہ قوی ناسد نہیں ہوا قائم نہیں ہوا تو اسے ہم کہتے ہیں یوٹوپیا اس کی خیالی جنت تھی اسی طرح اگر یہ نظام قائم نہ ہوا ہوتا اگر اس کی مثال تاریخ میں بالفعل موجود نہ ہوتی تو آپ بتائیے مائیکل ہارڈ نمبر ایک پر حضور کو کیوں لاتا اور نمبر اکیامن پر حضرت عمر کو کیوں لاتا وہ اور کیجئے عظیم قرین انسانوں کے سو انسانوں کے فیرس کے اندر نمبر ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم خفٹی ون حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے عرض کیا تھا صیرت محمدی سے حاصل ہونے والا اصل سمت اس نظام کو قائم کرنے کا طریقہ شار اس کا منحاج اس کا نائے عمل اس پر آپ کو معلوم ہے میری بہت سی تقریر یہی پر رسول انقلاب کا قریب انقلاب تقریر میں سوا دو گھنٹے کی پر چکا ہوں چھوٹا کتاب کیا موجود ہے رسول انقلاب کے طریقے انقلاب بہت سستا ہے کوئی اس کو لے کر پڑھیں تفصیل میں صیرت کا مطالعہ اس کا تجزیہ ہے وہ منحج انقلاب نبی میں ہے لیکن میں صیرت النبی کی کچھ جھائٹیاں آپ کو دکھانا چاہتا ابھی جیسے کہ کہا کہ آج بارہ ربی الاول ہے جسے ہم نے عید امیراد النبی بنا دیا ہے صحیح کہا ہے لزم آقیس سعید نے قاضی سلیبان سلمان منصور پوری نے چار زلدوں میں جو کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین کے عنوان سے حضور کی صیرت پر بہت نمی چوڑے حساب کے بعد انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش دو ربی الاول ہے بارہ نہیں بارہ ربی الاول آپ کا یوم وفات ہے اور مجھے خود یاد ہے آج تک بچپن میں ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا وہ عیدے بھی لازم نبی کا جگہ میں نہیں تھا آپ یہ سمجھئے کہ پچھا ساکھ سال پہلے یہ باپنا نہیں تھا وہاں کیا تھا بارہ وفات ہمارے گھر میں بھی بارہ وفات مرائی جاتی تھی کیا کچھ کھانا پکا کر نبیوں کو کھلا بھی جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ بارہ وفات کا باپنا ہوتا بارہ وفات بارہ ربی الاول حضور کا یوم وفات اسی طرح جو بات کہی گئی ہے کہ حضور کی ہمارے اب اس دنوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں ناسیں ہوتی ہیں واغ ہوتے ہیں خطابات ہوتے ہیں یا تو حضور کے حسن ظاہری کا تذکرہ ہوگا آپ کے ذرفوں کا معاملہ ہوگا آپ کی آنکھوں کا حسن ہوگا آپ کی کالی کملی کا ذکر ہوگا یا جو خرق عادت کوئی واقعہ سے ان کا تذکرہ ہوگا یا اپنے اعتمار سے کوشش کریں گے حضور کے بقام اور برطبے کو واضح کریں یہ بات آج پہ ہی جائے سکی دو دفعہ میں بھی اس کو دھورا رہا ہوں پہلی بات کہ جملہ کمالات کی جامعہ ہے حضور کی شخصیت کوئی شک نہیں اس میں وہ شیر جو ہے حسن یوسف دمیعی ساید بیضاداری آتِ خومہ حمد آرد پتلہاداری